دشیرہ جب میں نے اس فلم کا ٹیزر دیکھا تھا تو مجھے یہ لگا اس فلم میں نانی کا یہ افتار کچھ پشپا بھاؤ کے سٹائل جیسا اور کے جیف کے کول مائن اور کول مافیا اور کسی آس پا جڑا جیسا پلوٹ ہوگا کچھ ایسی فلم آ رہی تھی مگر جب میں نے یہ فلم دیکھی کیا ہی بتاؤں میں نانی کے کیریر کا اب تک کا سب سے بیسٹ پرپارمنس ہے یہ دشیرہ کا مطلب ہے وجہ دشمی والا دشیرہ یہ کہانی یہ گاؤں کی ہے جہاں لوگ شراب پیتے رہتے ہیں وہ کوئلی کی خان میں کام کرتے ہیں اور ان کے لیے لگتا ہے کہ وہ سراب پینا ضروری ہے تب ہی وہ ایسی جگہ کام کر سکتے ہیں اسی گاؤں میں تین دوست رہتے ہیں دھرنی سوری اور وینیلا دھرنی اور سوری دونوں وینیلا سے پیار کرتے ہیں گاؤں میں دو گھٹوں کے بیچ راجنیتی بھی ہو رہی ہے اس وجہ سے ان تینوں کی زندگی کیسے بدلتی ہے یہی فلم کی کہانی ہے بس اتنا ہی بتاؤں دوستو زیادہ سپاولر نہیں دوں گا نانی نے سچ میں شاندار پاپورمنس دیئے فلم کے ہر ایک سین میں وہ کمال لگے کریکٹر پہلے وہ ڈرتا ہے پھر اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے یہ فلم دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ انہیں نیچنل سٹار کیوں کہا جاتا ہے کریٹی سوریس کمال کی لگی ہے اور ان کی ایکٹنگ بھی بہت جبردست ہے دکشت سیٹھی نے بھی شاندار کام کی ہے اس کے علاوہ فلم کے باقی کلاکاروں نے بھی شاندار ایکٹنگ کی ہے اسے ایک ٹپیکل ساؤھ انڈین فلم کہہ سکتے ہیں ایک گاؤں کا رو سیٹ اپ ہے کوئی مہنگے کپڑے گھر گاڑیاں نہیں دکھتے فرسٹ آف سے ہی فلم اپنی پکڑ بنا لیتی ہے انٹرول سے پہلے جو سین آتا ہے وہ آپ کے رانگٹے کھڑے کر دیتا ہے کلانیکس بھی آپ کو چوکا دیتا ہے کئی سین ایسے ہیں جو تھیٹر سے نکلنے کے بعد آپ کو یاد رہیں گے ساؤھ میکرز کو پبلک کی نس نس بتائے کہ کہاں انہیں ایموشنل کرنا ہے اور کہاں انہیں سیٹ سے اچھالنے پر مجبور کرنا ہے جہاں انڈیا کی جیمز کی امرون کہہ جانے والے ایسے ایس راجہ مولی نے بھی دشیرہ میں نانی کی جم کی تاریخی اور پوری فلم کو بہت اچھا بتایا راجہ مولی نے اپنے ٹوٹ میں لکھا بیرتی زمین اور انگل کرداروں کے بھی شرکاند اڈیرہ نے ایک دل چھونے والی کہانی پیش کی ہے نانی نے اپنے کیریو کی سرسے پرفارمنس دیا کرتی نے اپنے رول کو بہت سہستہ سے نبھایا ہے ہر ایکٹر کی پرفارمنس دھان آکشت کرنے والی رہی سینیمیٹوگرافی اول درجے کی ہے بیکگراؤن اس کو شاندار ہے دشیرہ کی ٹیم کو کامیابی کے لیے دلچسے سب کھامنا ہے نانی نے راجہ مولی کی سپر ایٹ فلم ایگا میں کام کیا تھا اور وہ فلم نانی کے کیریہ کا ٹرن ور شابیت ہوئی تھی ساؤس انڈرسی اس سمیں نئے نئے بیکرز کو چانس دے رہی ہے اور وہ بھی بڑے بڑے بجٹ کی بڑی بڑی کہنواس فلموں کے ساتھ یہ بات مجھے بہت اچھے لگی فلم کو شیکاند اوڑیلا نے ڈریک کیا اور یہ فلم بھی ان کی پہلی فلم ہے اور پہلی فلم کے لحاظ سے انہوں نے کمال کا کام کیا فلم پہ پکڑ کہیں بھی نہیں چھوڑی اور ہر ایکٹر سے بہترین کام کر آیا ہے فلم کا میوزک سنتوس نارائن نے دیا اور گانے کافی اچھے ہیں کریوگرافی بھی کمال کیا اور گانے فلم کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور گانے کی بیول ایسے ہیں کہ آپ انہیں خود کو جوڑ پاتے ہیں بیکگراؤنڈ سکور بھی بہت دمدار ہے کن ملا کر یہ فلم پوشپا کے جی اف اور کانتارے سے تو تھوڑا الگ ہے لیکن فلم بہت شاندار ہے تو اگر آپ نانی کے فین ہیں اور ایک جبادست ایکشن فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ شکتے ہیں دسہرہ تو دوستو آپ کو آج کا یہ ریویو کیسا لگا پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے آپ کو میری لیٹیس ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے نیچے انسٹراغرام کا لنک ہے میرا دوستو اسے ضرور سے فالو کر لیجئے گا ملوں گا آپ کو اگلے ویڈیو میں دا ایک ای شو میں تھنیواد